گھر پس ایسے اپ چین ہیں تو اس میں موید کو اپگریٹ کریں گے تشیر ہی اپ گریڈ کر گے Brand Branch گھر پسکتے ج karate 그�ete پسکتے ہیں seams بس وہ میں مشکرgehen گےجے روڈ حانہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ کیسے افگریڈ کریں گے ویسے تو تمہارے پاس بہت سی نویٹس پہ آ چکا رہے ہیں یار امان پیار آپ نے مست آئیڈیا دیا ہم لوگ نہ کیا کرتے یار سنچن ہم لوگ مشین گن لگاتے ہیں اپنے میموٹ کے اوپر او مائی گوڈ گائی یہ تو کچھ زیادہ ہی خراب ہو رہا ہے ارے باپرے باپ مشین گن کتنا مست فٹ ہوگی تھی میموٹ کے اوپر اور امان پر صرف اسی مشین گن سے کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے آج کل مشین گن سے کچھ پہ نہیں ہوتا ماں میں روکیڈ لانچز بھی لگانے پڑیں گے اور ہم لوگ میموٹ کے سر پہ روکیڈ لانچز لگائیں گے یار یہ تم لوگ بھائی واقعے میں تھوڑ ہائیڈوں کو ماروں کو تمہیں لگتا ہے کیا ارے امان پیار آپ دیکھتے جہاں ہم لوگ تھوڑ ہائیڈوں کو کتنا زیادہ ڈیمیج پہ جاتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سینجر اب بھی نا ہم لوگ کیا کریں گی کہ ابھی ہم لوگ انڈیفیٹڈ فرمولا اس کی اندر نہیں ڈالے گی ہم لوگ وہ بات میں ڈالیں گے بھائی تم لوگوں نے تو پورا کا پورا پلین کیا ہے آرے امان پیار آپ پورا پلیننگ کے ساتھ چلتے ہو دیکھنا ہے امان پیار ہم لوگ اس کو کتنا زیادہ اپگریڈ کرتے ہیں ہاں کرو 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 بھائی میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ اس کو کتنا زیادہ اپگریڈ کرتے ہو میموڑ کو بھی لال آنکھیں دے دی ان لوگوں نے چلو ٹھیک ہے گائز میموڑ کو بھی لال آنکھیں دے دی میموڑ بیتے غصے میں تو لگ رہے میموڑ کو اپگریڈ کرنے کا میرا دل تھا لیکن ابھی ان لوگوں نے پک کر لیا تو ابھی ہم لوگ اس کو چینج ہو کرنی تھی چلو ٹھیک ہے ان کو کرنے دیتے ہیں بس دیکھتے ہیں کہ یہ میموڑ کو اپگریڈ کر کس طرح رہے ہیں اوکے او میگوڑ گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہو جائے گا یار بھائی ایک مند ارے بس کر دو ہم لوگ اس کو تھوڑا سائٹ سائٹ پر لگیں گے تاکہ آپ کو پلازما کینن سے اٹیک کر سکے ارے چوب یار جیتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی مست اپگریڈ کر رہا تو فکر ہم لوگ ہی پکا جیتیں گے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں تم لوگ پکا جیتے ہیں تم لوگ تھوڑا ہڈے گا تم لوگ نے یہ سمجھا ہے کہ کوئی گلی کا یونٹ ہے اور تم لوگ اپنے یونٹ کو تھوڑا تھا اپگریڈ کر کے بھائی یہ تم لوگ کیا کر رہے ہیں تم لوگ لگ رہے ہیں باکہ تھوڑا ہڈا کو مارو گے ارے ارہاں میں دیکھتے ہیں جو ہمارا والا یونٹ ہم لوگ تو کیسے ہوا میں اڑھا تھے؟ ویسے تم لوگوں نے تھوڑا سا ہی اپ گریڈ کر کے اتنا زیادہ سٹرونگ کر دیا اس کو درہ چیک تو کریں کہ بھائی ہے کتنا زیادہ سٹرونگ براچیو سورت رکھتے ہیں دس ہزار کا باپ رہ باپ دس ہزار خرچت تم لوگوں نے کر دیا آرے رامان بھائی جلدی دے براچیو سورت کو دکھو دیکھنا ہے آرے بھائی رامان بھائی آپ کا تھوڑ ہائیڈ اپا کام انہیں والا ہے ایک منٹ بھائی صاحب گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی بروٹل کل تھا ایک منٹ ہم لوگ دوبارہ دیکھتے ہیں مہموڈ کو پلیز تم لوگ اپ گریڈ نہ ہی کرو مہموڈ کو میں نے اپ گریڈ کرنا تھا اوہ مائی گوڈ بھائی یہ تو بہت زیادہ جلدی اٹیک کر رہا ہے ایک منٹ کو تھوڑ ہائیڈا ابھی میں رکھتا ہوں یہاں پر ویسے ابھی تو آپ رکھو کہ ابھی تو میرے مہموڈ کے اندر وہ انڈیفیٹڈ فارم لائن نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے نئی ہے ابھی کے لئے بعد میں تو ڈالو گے ابھی تو ہمارا مہموڈ مارا جائے ابھی مت رکھو میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرا مہموڈ کا اٹیک کتنا سپیڈ سے ہے سپیڈ دیکھنے والا ہوں ٹھیک ہے اور میں نئے والا نہیں پرانے والا تھوڑ ہائیڈا رکھ رہا ہوں پرانے والا تو ہم لوگ آرام دارے باپ رے باپ یہ تو کچھ زیادہ بڑھا ہے ہم لوگ اپنے مہموڈ کا سائز بڑھا کر دیں گے ہاں کتنی باتیں کر رہے ہیں پہلے اٹیک کون کر رہا ہے پہلے مہموڈ نے اٹیک کیا مہموڈ بھر تو گیا ان لوگوں نے انڈیفیٹڈ فارم لائے اس کے اندر نہیں ڈالا پرانے تھوڑ ہائیڈا نے ہی مہموڈ کو مار دیا لیکن پہلے مہموڈ نے اٹیک کیا یہ بات زیادہ ہی مجھے خطرناک لگ رہی ہے رکو 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 ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر نیو تھوڑ ہائیڈا رکھتے ہیں جو ہم لوگوں نے اپگریڈ کیا تھا دیکھنا تو یہ ہے کہ پہلے کون اٹیک کرتا ہے پہلے بلو لیزرز نکلتی ہیں یا پھر ریڈ لیزرز نکلتی ہیں بھائی مجھے ٹیم ٹو میں رکھنا پڑے گا ایک منٹ لیٹ می گو ٹو ٹیم ٹو لیٹس گو اب دیکھتے ہیں کہ اگر تو ان لوگوں کا مہموڈ پہلے اٹیک کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تھوڑ ہائیڈا کے جان خطرے میں ہے کیونکہ ابھی تو یہ فلی اپگریڈڈ ہے بھی نہیں اور مجھے جو لگ رہنا یہ لوگ بھائی اس کے پوری کی پوری بوڈی کے اوپر بھی پلازمہ کرنا لگا سکتے ہیں نظر بھی نہیں آئے گا ہم لوگوں کو اینیوی چلو دیکھتے ہیں ابھی کے لیے ارے بھائی مہموڈ نے پہلے اٹیک کیا کیا ارے بھائی مہموڈ نے پہلے اٹیک کیا ہم لوگوں نے دھیان سے دیکھنا ہے میں سلو موشن میں کروں گا ٹھیک ہے 1 2 3 and go اوکے نہیں 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 تھور ہائیڈا نے پہلے اٹیک کیا بھائی نکلو تمہاری ایسی کی دیتی تم لوگ تھور ہائیڈا کو مارو گے ارے بھائی مہموڈ پہلے اٹیک کیا دیکھ لو رکو رکو میں دیکھتا ہوں اوکے 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 اوہ مہموڈ نہیں 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 بھائی مہموڈ لیٹ اٹیک کر رہا ہے مہموڈ بہت زیادہ لیٹ اٹیک کر رہا ہے ارےہاں مہموڈ Thank you so much کس کے لئے ارےہے ہم لوگ کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارا مہموڈ لیٹ اٹیک کر ہم لوگو گو گھائی یا ہم ابھی ویپا لگانے پڑھیں گا Thank you so much اوہ بھائی دماغ خرام ہم دکھو میں نے تم لوگوں گایڈ نہیں کیا میں نے تو تم لوگوں سے بھی اتنا بھائی میں پاگل ہوں کیا میں نے اس کے سامنے کیوں بول دیا یہ سب کچھ اوہ مائی گوڑ گائز محمود نے بالکل ایک ساتھ اٹیک کیا تھا بس ٹھیک ہے رامان پہ میں پورا کا پورا سمجھ چکا تم لوگ دیکھو ہم لوگ اپنے اس محمود کو کیسے اپگریٹ کرتے ہیں تم لوگ کیسے اپگریٹ کرو کہ پہلے اس کو اڑا تو لو اڑانا رامان پہ اس کو کوئی مشکل نہیں ہے اس کو اڑانا ہمارے لئے بہت آسان ہونے والا کیونکہ رامان پہ اس کا شیپ بہت مست ہے اگر ہم لوگوں نے اپنے محمود کے صرف ایک یہاں پر ہاں ایک یہاں پر اور رامان پہ دوسرا یہاں پر لگا دیا ہمارا محمود ہوا میں اڑے گا بس دو جیڈ انجین سے تم لوگوں کو لگے تمہارا محمود ہوا میں اڑ جائے گا پاگل پاگل ہو چکے ہو کیا رامان پہ آپ ہم لوگوں کو ڈسٹ اپ مت کرو ہمارا محمود ہماری برزی ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھتا ہوں کہ او یہ تو کتنا سمود ہوا میں اڑا ہے ارے یہ ہوئی نا بات سنچین دور ہائیڈو کو اس طفح پکا ہرائیں گے ہم دونوں سات مل کے محمود کو بناتے ہیں ارے ٹھیک ہے چھو ہم دونوں ایک سات مل کے محمود کو بہت زیادہ خطرناک اپگریڈ کریں گے تو اپنا انڈیفیڈلی فارملائز کے در ڈالنا اور میں ابھی اپنا انڈیفیڈلی فارملائز کے در ڈالوں گا اس کے بعد ہم آن بھائیں گے پونگی بھجائیں گے ارے بھائی تم دونوں کے دونوں مل کے بھائی یونٹ مت بناو سنچین ہمارے محمود کا تو دیکھ مو نیچے کے طرف جارہا تھوڑا ٹیڑا ہے ارے جو فکر مت کر لیکن ہم لوگ ایک ساتھ مل کے محمود کو اپگریڈ کریں گے اور تھوڑ ہائیڈا کو پکا ماریں گے گائز ان کا محمود تو مست ہوا میں اڑا ہے بیلنسنگ چیک کرو یار بھائی کیا مست ہے اس کی اوکے ایسے تھوڑا سا ڈر تو مجھے لگ رہا ہے بیلنسنگ تو یار بھائی محمود بنا بنائے انڈیفیڈی یونٹ لگ رہا ہے مجھے لٹرلی اوکے اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اچھا ونگ لگا رہے ہیں محمود کے اوپر ونگز لگا بھی دیئے ہیں ان لوگوں نے اوکے لیٹس سی کہ آپ کیا ہوتا ہے ایک منٹ گائز یار بھائی یہ دیکھو مست بیلنسنگ ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے لئے مشکل ہو جائے گی کیا کریں لیکن مجھے ڈرنا چاہیے کہ نہیں کمنٹ کر کے بتاؤں کیا مجھے ڈرنا چاہیے محمود سے یہاں پہ نہیں دیکھو سنچین اور چوب دونوں ساتھ مل کے اس کو اوپ گریٹ کر رہے ہیں جس سے مجھے ہلکا سا ڈر لگ رہے ہیں ان لوگوں نے جیٹ انجن کو مائنس کر دیا یہاں تھی بھی جیٹ انجن کو مائنس کر دیا ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ونگ سے محمود ہوا میں اوڑ سکتا ہے کہ نہیں ونگ سے تو یہ ہوا میں نہیں اوڑ پا رہا اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگوں کو بڑے ونگز لگانے پڑھیں گے سنچین اس ویپن کو ذرا مائنس کر ان لوگوں کو اپ گریٹ کرنے تو مجھے تم لوگ یہ بتاؤں کہ کیا ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے یاں پھر نہیں میرے خیال سے غید مجھے دیکھو بھائی ہم لوگوں کو نا اوور کانفیڈنٹ نہیں رہنا چاہیے ہم لوگوں کو نا کانزرویٹیف ہونا چاہیے مطلب کہ دھیان رکھنا چاہیے کیا پتہ یونٹ سٹرانگ ہو جائے ان کا لیکن میموٹ ایک نیو پریسٹورک اینیمل آیا ہے گینگ کے اندر تو یہ اس کو اپ گریٹ کر کے سٹرانگ تو کر سکتے ہیں ویسے ابھی کے لئے اگر تم لوگ دیکھو تو میموٹ مست ہوا میں بیلنسنگ کر رہا ہے اتنی اچھی بیلنسنگ تو کسی بھی یونٹ کی نہیں ہوتی تھی اور ابھی تو ان لوگوں نے اپ گریٹ کرنا صحیح سے شروع بھی نہیں کیا ان لوگوں نے صرف اسیف ٹیسٹ کرنے کے لئے کہ کیا ان کو میموٹ ہی اپ گریٹ کرنا چاہیے یا نہیں وہ چیک کر رہے ہیں اور جس سے ابھی تک تو ان لوگوں کو کافی زیادہ سکسس مل چکی ہوئی ہے لیکن آگے تم لوگ بتاؤ گے کیا مجھے ڈھرنا چاہیے یا آپ ہی نہیں آگے تو تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں ڈھرنا چاہیے تو پھر تو گائد میں نا بلکل ریلیکس ہو کے بیٹھا رہوں گا اگر تم لوگ کہتے ہو یا رمان پھر آپ کو ڈھرنا چاہیے دیکھو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ لوگ بھی کم نہیں ہیں تو پھر گائد مجھے دھیان دینا پڑے گا میموٹ پہ یہ لوگ تو پتہ نہیں کنی چکروں میں آنکھوں پہ آگ لگا رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ ابھی یہاں پر پورے طریقے سے اپ گریٹ نہیں کر رہے لیکن یہ اپ گریٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اوکے 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 یہ دیکھو بھائی بالوں کے اندر آگ چھپا رہے ہیں ایک منٹ پتہ بھی نہیں چاہ رہا کہ بالوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اچھا ہی ان لوگوں نے تو بارے سے مائنس کرتے ہیں میں ان کو observe کرو ابھی کے لئے صرف 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 observe کر رہا ہوں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اچھا ہی ان لوگوں نے پلاسما کینن اٹھایا ہے لیٹس دیکھے یہ کر کر رہے ہیں پلاسما کینن کے ساتھ پلاسما کینن بوڈی پہ لگا رہے ہیں یہ اوہ مائی گوڑ دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا کہ پلاسما کینن بلکل بوڈی کے اندر لگایا اور نظر بھی نہیں آرہا ارے باپ رہ باپ یہ ان لوگوں نے لگایا کیا ایک منٹ سنجھے ہاں جب ایک منٹ رکو اوہ بھائی بھائی یہاں پر پلاسما کینن لگایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ چھپا چھپا کے بھی لگا تھا لیکن یہاں پر جہاں پر ان لوگوں نے پلاسما کینن لگایا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر لگانے کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو اٹیک کرے گا پلاسما کینن اس کے موہ پہ ہی لگے گا اوکے یہاں پر ارے بھائی صاحب گائز یہ تو میمورڈ کو زیادہ ہی خطرناک ہو جائے گا یہ لوگ ابھی صرف وہ صرف ٹیسٹ کر رہے ہیں میری بات دھیانتے سننا یہ لوگ ابھی صرف ٹیسٹ کر رہے ہیں ابھی ان لوگوں نے بنانا شروع نہیں کیا لیکن یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جس طرح کا یہ لوگ اپگریڈ کر رہے ہیں ارے رامان بھائی دیکھو ہمارا میمورڈ کتنا آزادہ خطرناک ہو گیا ہاں ہاں خطرناک ہو گیا دیکھ لوں گا بھائی تمہارا میمورڈ کتنا خطرناک ہے مجھے تو ڈر نہیں لگ رہا گائز لیکن مجھے یہ بھی سوچنا پڑے گا جو کہ میں سوچ رہا ہوں بلکہ کہ یار بھائی مجھے نا ایسے آور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے سنچین اور چوب دونوں مل کے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ نہ ہوگی ہم لوگ آور کانفیڈنٹ ہو کے بیٹھے رہے جائیں اور یہ لوگ اپنے میمورڈ کو بہت زیادہ سٹرونگ کر لیں یہ بھی میں نہیں چاہتا کہ بھائی ان کا میمورڈ کو زیادہ ہی سٹرونگ ہو جائے تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو دھیان دینا پڑے گا ساتھ ساتھ ویپن وغیرہ لگا کے یہ لوگ چیک تو کر رہے ہیں ابھی تو ان کو بھائی بہت ٹائم لگے گا انٹی فیڈی یونٹ بنانے میں ارہی رامان پہ ہم لوگ دونوں کے دونوں ایک ساتھ مل کے یونٹ بنا رہا رامان میں دیکھنا ہے ہمارا میمورڈ بہت زیادہ خطرناک اپگریڈ ہو تھا ویسے بھائی تم لوگوں کو بہت اپگریڈز ملیں ت destructive تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو اپنے تھیEmسگل کو چینج کرنا چاہیے ہم لوگوں کو بہت بھی بھائی بھائی ٹائم نگا پہ دیکھنا ہوا کیوں لگائیں؟ ہمارا تھوڑ ہائیڈر ہے اس کو کوئی ماری نہیں پا رہا ہے صرف تین چار دن ہمیں دے دو اس کے بعد دیکھنا ہے یہی میمو جو آج آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہو یہی تھوڑ ہائیڈر کو مارے گا آگے آگے لے گا تھوڑ ہائیڈر کو مارنا بہت مشکل ہے تم لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیا مجھے فکر کرنی چاہیے یا پھر نہیں چاہے گا سسکرکر کی بیل ونفکیشن پر لگا دینا سنچین اور چھوڑ ابھی تو محتیم کو اپ گریٹ کر رہا ہے ان کو بھی بتا دینا بھی میموڑ ہی اپ گریٹ کریں یا مصرف آلا proc есть یا پھر کوئی اور prehistoric animals کو اپ گریٹ کرنا چاہیے تم لوگ سے پر strategic animals دیکھ لو اگر اگر میں دیکھوں کو یہ بولوں گا کہ بھائی محتیم کتنا خطرناک لگ رہا ہے دمی میں گھاسس کو صحصواری کر سیکھ pense اپ گریٹ کریں میں چاہتا نہیں کیونکہ یہ پر محتیم دینا پڑے اور اگر جنمل محب دینا پڑھے موڈ سے ڈننا چاہیے کہ نہیں ملتا ہوں تم لوگ اسے نیکس ویڈیو میں تفتہ کے لیے بابائی